درست کا عنوان ہے دعوت یا تباہی اس درست کے مخرر ہیں حضرت الشیخ ڈاکٹر زاکر نائک حفظ اللہ آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ سنیچ کر جی بھاگ جاتا ہے چھین کے بھاگ جاتا ہے اب کیا کریں گے جنہی کوئے آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھینیں گے تو آپ اس کا پیشا کریں گے اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے پر حیمان الرحیم آپ نے کہیں گے السلام علیکم آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دیتنوں کو گردن توڑ دوں گا اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دیتنوں کو پاؤں توڑ دوں گا آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 آپ اس گھنے سے نہیں کہیں گے آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے اور کہیں گے اے بائی صاحب ہینڈ بیک دے دنے پاؤں توڑ دوں گا آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے اسی طریقے سے آپ جب سورہ توبہ پڑھیں گے پہلے چار پانچ آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مائدہ ہوتا ہے ایک پیس ٹیٹی صلحہ کا مائدہ مشرق اور مسلمس کے بچ میں مشرق سے مکہ کے اور مسلمان کے بچ میں ایک صلحہ ہوتی ہے ایک پیس ٹیٹی اور اس صلحہ کو مشرق لوگ توڑ دیتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانچویں آیت کے آتے ہیں سورہ توبہ سبحانہ منہوں کی اس time کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صدار لو چار بھینے میں فور منش ٹائن نہیں تو جنگ احلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مشرقوں سے کہ آپ کو چار بھینے کا موقع دیتے ہیں اگر آپ نہیں صدروں گے تو جنگ احلان اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنگ کا احلان کرتے ہیں جب واننگ دیتے ہیں جب تنبی دیتے ہیں تو ڈائریک موضوع کہاتے ہیں اسی لئے کچھ علماء کے نزدی سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ موضوع پہ ڈائریکٹ آتے ہیں لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر چوبیس پہ آتے ہیں جو آیت کا تلاوت میں نے اس تکریر کے پہلے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ہم مسلمانوں سے گھتاب کر رہے ہیں ابھی ہم مسلمان فائرنگ لائن میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم مسلمانوں سے گھتاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سورة توبہ میں سورة نمبر نو آیت نمبر چوبیس میں کل انکان آباؤکن کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو وابناوکن یا آپ کے بیٹے ہو واخوانکن یا آپ کے بھائیوں ہو وازواجکن یا آپ کے بیوی یا آپ کے شوہر ہو واشرتکن یا آپ کے رشتندار ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے کیا آپ کے والد سے یا آپ کے بیٹے سے یا آپ کے بھائیوں سے یا آپ کے بیوی سے یا شوہر سے یا رشتندار سے اللہ تعالیٰ کنڈیلیو کرتے ہیں وَأَمْبُ عَلُونِقْ سَرَفْتُ مُوْحَا وَتِجَالَتُن تَقْشَوْنَا قَسَادَهَا وَمَسَاكِنُوا تَغْضَوْنَا جو آپ نے پوری جائداد اکھٹا کی ہے جو آپ جس کی تجارت کرتے ہیں جس گھر میں آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے آپ کے والد سے آپ کے بیٹوں سے آپ کے بھائیوں سے آپ کے بیوی یا شوہر سے آپ کے رشتدار سے آپ کی جائزہ جو آپ نے اکھٹا کی ہے ساری زندگی یا تجارت میں یا تجارت میں بھندہ کرتے ہیں یا جس گھر میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِلِهِ اگر آپ کو یہ آنٹھ چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ سے یا اس کے رسول سے یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ سب آنٹھ چیزوں سے محبت ہے اللہ سے زیادہ اپنے رسول سے زیادہ یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبْ بَسُولِهِ آپ پھیرو اور ہم مسلمان پھیرے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ باندے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں پھیرو اللہ تعالیٰ آپ کو وارننگ دے رہے کہہ رہے کہ سجروں آپ کو کہہ رہے کہ جاگ جاؤ فَتَرَبْ بَسُولِهِ حَتَّعَيَاتِ اللَّهِ بِعْمْرِ وَاللَّهُ لَحْزَكُنِ فَاسِقِينَ پھیرو جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیسیشن آپ تک پوچھا ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر تباہی لکھا ہے وَاللَّهُ لَحْزَكُنِ فَاسِقِينَ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا حضرت فرماتے اگر آپ کو یہ سب آنٹھ لوگوں سے آپ کے والد آپ کے بچے آپ کے بھائیوں آپ کے بیوی یا شوہر آپ کے اہلیا یا آپ کے رشتہ دار یا جو زائدات آپ نے کھٹا کیسا رہنے گی یا جو تجارت کرتے ہیں آپ یا جو گھر میں رہتے ان سب چیزوں سے آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنی سے زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صدر جاؤ نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آپ کے آئیں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْلِ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ سُنْمَا لَكُنْ اَمْسَالَكُمْ اگر آپ اللہ کے پیغام سے دور جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کہتے يَسْتَبْلِ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جگہ پہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے وَاللَّهُ اللَّهُ لَكُنْ اِفْاظْقِينَ اور وہ قوم آپ کے جیسے نہیں ہوں گی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کمانمنٹس ہیں جو ان کے حکم ہیں ان کے اوپن ہی چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ قوم آپ کی طرح نہیں ہوں گی قرآن میں کرمایا ہے سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں کہ تورا یہودوں پہ ناظر کیا گیا تھا دنسال سلام جو وحی آئی تھی تورا وہ یہودوں پہ ناظر کیا گیا تھا لیکن یہ یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں ان کی یہ مثال ہے جس طریقے سے گھدے کے اوپر کتابیں لادی گئے ہیں اور گھدہ کچھ نہیں سمجھ سکتا یہ ان کی مثال ہے یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کے پر نہیں چلے ان کی یہ مثال ہے جیسے گھدے ہیں اور ان کے اوپر کتاب لادی گئی اور وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ اللہ ہے کہ جب ہی بھی جو قوم اپنے آپ کو سمجھنے لگتی کہ وہ جیسے یہود لوگ سوچنے لگے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوزن لوگ ہیں ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو پنچا سمجھنے لگے اور دوسری قوم پر نیچے دیکھنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنے نہیں مانیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جن لوگوں کو آپ نیچے دیکھتے ہیں انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سرکتے لائکی بٹھائیتا ہے یہ یہود لوگ عرب لوگ کو نیسے دیکھتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس جاہل قوم کو سبحان اللہ دنیا کا ایک تونچ برے بنایا دنیا کو نور دینے کے لئے بھیجا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سولہ الامران میں سوال نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں کنتم خیرہ امت مخرجت لنناس او مسلمان آپ اس امہ میں اس سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہوں کنتم خیرہ امت مخرجت لنناس او مسلمان آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں جبھی بھی کسی کو بھی اونر ملتا ہے تعریف ملتا ہے یا کوئی اوچا عوضہ ملتا ہے اس عوضے کے ساتھ ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے کبھی بھی کبھی بھی جب آپ کو اونچا عوضہ ملتا ہے یا آپ کی تعریف ہوتی ہے اس کے ساتھ ریسپونسبلٹی اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کوئی بھی اونچا عوضہ ذمہ داری کے بینا نہیں ہے مسائل کے طور پر سکول کے اندر ایک پرنسپل کا درجہ ایک ٹیچر سے زیادہ ہے ایک ٹیچر کا درجہ ایک پیون ایک کلرک ایک چپراسی سے زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک چپراسی سے زیادہ ہے کوئی بھی اونچے عوضے کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے کبھی بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے یا اونچا عوضہ آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ہی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے قرآن میں کنتم خیرہ امتن خریجت لنناس وہ مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہم خیرہ امہ ہیں ہمیں اتنا اونچا عوضہ دیا گیا ہے ہم خیرہ امہ ہیں کیا اس کے ساتھ ذمہ داری نہیں ہیں ذمہ داری اسی آیت میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں تعمرون بالمعروفی وطنحون احیمن کر وطنجنینا باللہ کیونکہ ہمیں لوگوں کو اچھائی کے طرف بلانا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی میں امان رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خیرہ امہ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی میں امان رکھتے ہیں سبحانہ وتعالی میں امان رکھتے ہیں